ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے وشو کے بلکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں گلمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نام کارکرم کو آرم کریں ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے ہیں تو آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کیا آدمی کو بنانے والے خدا سے فرماد ملت سے کرنا چاہیے بلکل اگر آپ اس سے نہیں ڈر ہوگے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے اللہ سے اپنے بھگوان سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب آپ تو انسان ہی نہیں ہو جیسے آپ میں تھوڑا سے شیطان آ چکا ہوئے نہیں نہیں بلکل بلکل تو بندہ ہے برماد مدہ روپ ہے شوڑ بون Shooter the creator creator of universe earth heaven sky believe in creator well I do I mean again it is something that is left to the individual آپ کی آشا نامکہ کارکرم میں آپ کا ہارتک سواگت ہے اس کارکرم میں ہم منوشیہ کی پتی پرمشور کی پریم کی برے میں چچے کر رہے تھے آج کا بشاہ ہے ہمارا پیتا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عمر جی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے عمر جی ہمیں یہ بتائی کی کیا منوشیہ کا پیتا پرمیشور بھی ہو سکتے یہ واسطوکتہ ہے ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے یہ شبداولی کا پریوک کہا جاتا ہے پرم پیتا پرمیشور لیکن یہ جو آگے کی شنکھلہ ہے اس کارکرم کی یہ پرمیشور یشو مسیح کے دوارہ اس کے چیلوں کو سکھائی ہوئی شکشہ پر نربھر ہے کیونکہ اس کے چیلے اس کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا پرمیشور ہم ہمیں سکھائیے کی کیسے پراتھنا کریں تو یہ جو پراتھنا ہے نو بھاگوں میں بھی بھاجت ہے پہلا جو بھاگ ہے وہ پرارم بھی ہوتی ہمارا پیتا اس کا مطلب پرمیشور ہمارا پیتا ہے دوسرا ہے اس کی پوچھتا تیسرا ہے اس کا راج چوتھا ہے اس کی مرضی پانچوہ ہے روز کی روٹی چھڑا ہے کشمادان ساتوہ ہے پرکشہ میں سفلتا آٹھوہ ہے برائی سے بچاؤ اور انت میں جو آخری ہے اس میں ہم پرمیشور کا دھنیوات دے دیتے ہیں اس کی مہمہ کی پرشنسہ کرتے ہیں یشو مسیح نے اپنے چیلوں کو اس طرح سے سکھایا جو میں آپ کو بائبل سے پڑھ کے سناتا ہوں مطی کے انجیل میں انہوں نے بتایا کہ پراتھنا کیسے کرنی چاہیے مطی کا چھٹا بھاگ چھٹا جو چیپٹر ہے اس میں پانچ سے نو میں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مطی چھ پانچ سے نو اس میں یہ لکھا ہے جب تو پراتھنا کرے تو کپٹیوں کے سامان نہ ہو کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آراد نالوں میں اور سڑکوں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر پراتھنا کرتے ہیں ان کو یہ اچھا لگتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتیفل پا چکے پرنتو جب تو پراتھنا کرے تو اپنی کوٹری میں جا دوار کو بند کر لے اور اپنے پتہ سے جو گھت میں ہے پراتھنا کر تب تیرا پتہ جو گھت میں دیکھتا ہے تجھے پرتیفل دے گا پراتھنا کرتے سامنے بیکار کی لمبی لمبی باتیں مت کرو کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ بولنے سے یہ سنی جائیں گی اس لیے تم اس پتہ کے سامان بنو جو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کی کیا وشکتہ ہیں تم اس ریتی سے پراتھنا کیا کرو ہے ہمارے پتہ جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تیرا راج جائے تیری اچھا جیسے سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتوی پر ہو ہمارے دن بھر کی روٹی ہمیں آج دے جس پکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو کشمہ کیا ویسے ہی تم ہمارے اپرادیوں کو کشمہ کر اور ہمیں پرکشہ میں نہ ڈال پرانتو برائی سے بچا ہے کیونکہ راج اور پراکرم اور مہمہ سدا تیری ہے اس لئے یدی تم منوشی کے اپرادوں کو کشما کر دوگے تو تمہارا سورگے پتہ بھی تمہارے اپرادوں کو کشما کر دے گا اور یدی تم منوشی کے اپراد کشما نہیں کروگے تو تمہارا سورگے پتہ بھی تمہارے اپرادوں کو کشما نہیں کرے گا بائبل میں بار بار کشما شبد آتا ہے اور کیونکہ پرمیشور کے راج کی یہ جو پراتنہ ہے دو بھاگوں میں بھی بھاجت ہے ایک تو پہلے ہے منوش کی آتمی کا وشکتہ ہے اس کے بعد اس کی دنیا سے سمبندیت اوشکتہ ہے جو پرمیشور ہے جو وہ ریالیسٹ ہے وہ صرف آپ کو آتمک گھیرے میں باندھ کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا لیکن وہ جیون کی ہر اوشکتہ پر بھی جوڑ دیتا جیسے ہماری زندگی میں ہمارا ارتلی فادر ہمارے گھر میں ہم ان کو پاپا کہتے ہیں کوئی اببہ کہتا ہے کوئی پتا کہتا ہے کوئی باپو کہتا ہے کوئی ڈیڈی کہتا ہے وہ گھر کا ہیڈ ہے لیڈر ہے کیئر ٹیکر ہے اس کی ذمہ واری ہے پتنی کی دیکھ بال کرے بچوں کی دیل باہر کرے اور کئی بار وہ ڈانڈڈبٹ سے بچوں کو ڈسپلین کرتا ہے ان کو انشاثن کرتا ہے لیکن وہ پریم کرتا ہے اسی طرح ہمارا جو سورگی پتا ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے ہماری رکشہ کرنے والا ہے اور ہمیں ہر چیز دینے والا ہے وہ اچھا پرمیشور ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ہمارے ہیٹ میں کرتا ہے ہر پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں کی پیٹ سے لے کر مرتیو تک یہ جو پرمیشور ہے آپ کی بھلائی میں کام کرنے والا پرمیشور آپ اس کو پکاریں یا نہ پکاریں سور چندرمہ ہر ایک کے اوپر چمکتا ہے ہر ایک کے اوپر ورشہ ہوتی ہے ہر ایک کو ہر چیز ملتی ہے چاہے وہ پرمیشور کو مانے یا نہ مانے یہ بائیویل میں لکھا ہے کہ وہ برے کو بھی برے کو بھی دھوپ دیتا اور اچھے کو بھی دیتا ہے لیکن ہمارے جو ارتلی لوگ ہیں وہ پیتا کی ذمہ ماری کو کئی لوگ نہیں سمجھتے گھروں میں باپ کی آدمی نہیں سمجھتا اپنی ذمہ ماری کو ڈیورس ہوتے ہیں لوگ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں اپلاب نہیں ہوتے بچوں کی دیکھبال کے لیے جب سپیشلی فادر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پیتا ساتھ رہے خاص طور سے لڑکے کے لیے اور ماں تو چاہیے ہی چاہیے اسی طرح جو سورگی پیتا ہے بچپن سے ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس کو مانیں اگر اس بائیبل کے جو سورگی پیتا کی کہانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم کو بینا شرط پریم کرتا ہے وہ ہمارے سے وارتالاب کرنے کے لیے اپلبد ہے وہ ہمارے سے سمبند بنانے کے لیے اپلبد ہے وہ ہم سے کنیکٹ ہونے کے لیے اپلبد ہے جیون کی کسی بھی پریستیتی میں آپ کی کوئی بھی پریست بھومی ہو آپ کی جیون کی کوئی بھی دورلوب پریستیتی ہو آپ اپنے پاپوں کی شما مانگ سکتے ہیں اور پرمیشور کے پاس جا سکتے ہیں بائیبل یہ کہتی ہے کہ جو پاپی بیقتی ہے وہ پرمیشور کے سمیت نہیں جا سکتا پاپ جو ہے پرمیشور پاپ اس کی آنکھیں اتنی پویتر ہیں کہ وہ پاپ سے گھنہ کرتا ہے منوشے سے گھنہ نہیں کرتا پر منوش کے اندر پاپ کی جو پروتی ہے اس سے گھنہ کرتا ہے اور پاپ کا سیدھا سا سمپل سا ہے کہ آپ پرمیشور کے سامنے اپنے پاپوں کی شما مانگ لیں اور اگر آپ نے کسی کے خلاف کچھ کر دیا تو اپراد شما کر دیجئے منوش جو بھی کرتا اس کی سیما ہوتی ہے لیکن پرمیشور جو بھی کرتا ہے اس کی سیما نہیں ہوتی ہے اگر آپ انات ہیں اگر آپ ودوہ ہیں آپ آرہ سہائے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے کہ اپنے آپ کو سورگی پتا کے ساتھ کنیکٹ کر لیں سورگی پتا کے ساتھ سمبند بنا لیں وہ ہماری آنسوں کو دیکھتا ہے بجن سنگیتہ میں یہ لکھا ہے کہ پرمیشور جو ہے وہ پاپ کو ہم سے ادھارم کو اور پاپ کو ہم سے دور کرتا ہے ایک سو تین میں آپ پڑھئے خود پڑھ سکتے ہیں بائبل میں اور ہم نے پہلے بھی بولائے کہ وہ پاپ سے اور برائی سے گھرنا کرتا ہے منوش سے گھرنا نہیں کرتا ہے اگر آپ اس کو پتا بنانا چاہتے ہیں تو آپ سے کشمادان مانگی ہے تو آپ کے لئے گرین لائنگ کھول جائے گی اگر آپ کے جیون میں کڑواہٹ ہے درار ہے آپ اپنے پتا سے ارتلی پتا سے گسے میں ہیں آپ کے سمبند وچھے دو گئے ہیں پاپا کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کرود ہے یا آپ میں اندر کڑواہٹ ہے تو اپنے سورگی اپنے دھرتی پر جو آپ کے پتا ہے اس سے معافی مانگی ہے اس کے ساتھ سمبند بنائی ہے اگر آپ پتا ہے آپ نے اپنے بچوں کی اترسکار کیا ہے تو آپ اپنے بچوں سے معافی مانگی ہے جب آپ یہاں دھرتی پر معافی مانگ لیں گے تو آپ اپنے سورگی پتا کے ساتھ سمپرک تب ہی بنا سکیں گے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے وہ ایک بچہ تھا اس نے کہا کہ پیتا جی میری اجازات کا حصہ دے دو لیکن وہ واپس آ گیا تو پرمیشور نے اس کو اپنے گلے لگایا پرمیشور ہر بچے کو پیار کرتا ہے اگر آپ بیٹی ہیں آپ بیٹا ہیں آپ بزرگ ہیں پرمیشور آپ کو ہر پرستی میں پیار کرتا ہے پرمیشور منوشی کا پتا بننا چاہتا ہے آپ کے بچپن سے لے کر آپ کا جو دنیا کا پتا تو ہو گئی ہوگا لیکن آخیر تک مرتی تک جب آپ کا دہان تو جائے گا تو آپ اس سورگے پتا کے پاس جائیں گے اس لئے پرمیشور پتا ہے اور یہ یشو مسیح کی سکھائی پراتنہ کا پہلا آنش ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جانباہ آشاء ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی بیچ میں ہم ایک گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بشے پر پھر سے چچھا کریں گے کہی جائے گا نہیں تیرے ہی نام سے اے پربو 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 تیرے ہی نام میں ہے شکتی تیرے ہی نام میں جیون ہے تیرے ہی نام میں ہے شکتی تیرے ہی نام میں میرا بشواس رہے تیرے ہی نام میں زندگی پاون آتما سے بھرے نیت سدا جلتا رہے پاون آتما سے بھرے نیت سدا جلتا رہے موسیقی 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 تیرے ہی نام میں ہے شکتی موسیقی 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 جلتا رہے جلتا رہے پرمیشور کی سنتان بننا ہم سے یہ اپکشا کرتا ہے کہ ہم اس پر وشواس کرنا آرمب کر دیں یہ جو پراتنا جس کے بارے ہم بتا رہے ہیں پربو یوشو مسیح نے اپنے ششوں کو سکھائی تھی اسے ہم کہتے ہیں پربو کی پراتنا پرمیشور جب آپ پرمیشور کو پرتی دن اس کے وچنوں کے انسار پراتنا کریں گے ایک تو پراتنا ہوتی کہ آپ اپنی طرف سے جو آپ کے موہ سے وچن آئے وہ کریں گے وہ آپ کے اپنی بنائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کی سسٹمیٹیکلی اس کے وچن کے انسار پراتنا کریں گے تو اس کے ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوں گے کیونکہ پرمیشور کا وچن جو اس میں کہا ہے اس کی انٹیگریٹی ہے جو اس نے کہا ہے اس کا مطلب ہے پرمیشور ہر ویکتی کا پتہ ہے کیونکہ اس نے ہمیں جن دیا ہے اور اس پراتنا کرنے کے بعد ہم جب میں اس روز صبح اٹھتا ہوں رات کو سونے سے پہلے اس پراتنا کو کرتا ہوں یہ ہم سب کے لئے بہت آوشک ہے پرمیشور جھوٹ نہیں بولتا اگر اس نے کہا ہے کہ وہ ہمارا پتہ ہے تو وہ ہمارا پتہ ہے ہم اب پتہ کے ناتے پھر اس کی کچھ ریتیاں ہیں وہ اب اکشا کرتا ہے کہ ہم پاپ سے ایک شما کردے لوگوں کو وشواس کریں وہ آنسو فونچنے والا پتہ ہے وہ نشے سے نکالنا والا پتہ ہے وہ قید سے بیماری سے نکالنے والا پتہ ہے موت کے بہے سے نکالنے والا پتہ ہے گریبی آرثک سنکٹ سے نکالنے والا پتہ ہے لا علاج بیماری سے بھی نکالنے والا پتہ ہے بانجبن سے نکالنے والا پتہ ہے وہ ہر پروگرام میں کئی پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبہ اور اسحائے اور آشار پرستیتیوں میں کام کرنے والا پتہ ہے پرنتو وہ دہروان ہے جب تک ہم اس کے اس طرح پر نہیں پہنچیں گے اس طرح سے میرا مطلب ہے سمپلی سادھارن طریقے سے وشواس کرنا وہ کوئی بہت بڑا بلیدان ہم سے نہیں مانگ رہا ہے لیکن دیرے دیرے جب وہ ایک پروسس ہے ہم اس کو پہلے پتہ سویکار کریں گے پھر وہ دیرے دیرے ہم تھوڑا دودھ پیئیں گے جیسے بچہ چھوڑا دودھ پیتا بڑے ہوں گے اور دیرے دیرے پھر ہم سبزی کھائیں گے دیرے دیرے ہم لوگ اور اچھا کھانا کھائیں گے پوسٹک ہو جائیں گے اور جب ہم زندگی میں بڑھ جائیں گے تو پھر وہ وشواس پکا بن جائے گا اور پھر وہ آتن ہمارا پتہ ہو جائے گا اس لئے پرمیشور ہمارے کو ہر پرستیتیوں میں نکال سکتا ہے لوکا کی پستک گیارہ تیرہ میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہمارے دنیاوی پتہ ہوتے ہیں چاہے وہ برے بھی ہوں لیکن جو بچے مانگتے ہیں ان کو دیتے ہیں جی تو جب وہ دنیاوی لوگ ہم کو سب کچھ پتہ دیتا ہے تو سورگے پتہ کیوں نہیں دے گا وہ لیتا کم ہے دیتا جاتا ہے ہم سے وہ صرف لیتا ہے ہم سے وشواس کی اپکشہ کرتا ہے تو ہم لوگ انہوں نے پرمیشور نے اپنا پتر ہم نردوش وقتیوں کے لیے ہم پاپیوں کے لیے اپنے نردوش پتر کو ہمارے لیے ہم اپنی سنتان بنانے کے لیے جو ہم دوشی ہیں ہم خود سمجھتے کہ ہم نردوش ہیں لیکن ہم نردوش نہیں ہیں بائبل یہ کہتی ہے کہ ہر وقتی نے پاپ کیا ہے اور پرمیشور کی مہمہ سے کم رہا ہے لیکن کیا ہوتا جیون کے سنگرش میں جیون کے سفلتاؤں میں جیون کی ہاروں میں جیون کے لاؤسس میں یہ سب باتیں ہماری سمجھ سے باہر رہتی ہیں ہمارا سارا سنگرش اس جیون کو بتانے میں ہی لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم اپنا سمپرک پر میشور کے ساتھ بنا لیں پتا کے ساتھ بنوا لیں تو وہ ہمیں ادھکاری بناتا ہے کہ ہم اس کے وائدوں کو پا سکیں ہم اس کے وچنوں کو بول سکیں ہم اس کے وچنوں پر وشواس کر سکیں ہم اپنے پڑوسی کو کشمہ کر دیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اگر آپ نئی نیم میں پڑھئے مارکوس کی گیارہ پسطک اس میں تئیس میں یہ لکھا ہے کہ اس پہاڑ سے تم کہو کہ میرے سامنے سے ہٹ جائے وہ کیسے ہٹے گا فیبتی کا پہاڑ کوئی حد دنیا میں کئی پہاڑ وہ صرف اس کا پہاڑ سے مطلب وہ جو پہاڑ ہمالیا وہ نہیں ہے وہ جیون کی پرستیتیوں سے ہے تو وہ جو پہاڑ ہے اس کیسے ہٹے گا سب سے پہلے آپ اپنے مکھ سے پرمیشور کے وچن کو اچارن کرو گے بولو گے اور اس کے بعد آپ ہردے بولتے بولتے آپ کے کان سنیں گے آپ کے ہردے میں وشواس آئے گا تیسری سٹیج ہے آپ کشمہ کر دو گے جب وہ آپ کر دو گے تو پرمیشور کے وشواس کی جو پرنالی ہے آرم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے آپ کا پراتناوں کا اتر ملے گا پرمیشور آپ کو رند مکت کر سکتا ہے پرمیشور کیوں پتہ ہے وہ آپ کی پرستیوں کو دیکھتا ہے وہ آپ کو گریبی سے بچا سکتا ہے وہ آپ کو آرثک سنکر سے نکال سکتا ہے وہ آپ کو بینکرپسی سے نکال سکتا ہے وہ آپ کو بیماری سے نکال سکتا ہے وہ آپ کو دکھ تکلیف سے نکال سکتا ہے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر ہے بھائیہ میرے بس کی کچھ نہیں سے لے جاؤ تو آپ دن گن رہے ہو چھے مینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی ایسا کہتے ہیں ڈاکٹر اور موسٹ کیسز میں ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس چھے مینے کے بیچ میں اپنا سمبند اس سورگیے پتہ سے بنا لو جو چنگائی کرنے والا آپ نئے نیم میں پڑھئے یشو مسی نے اس کے پریریتوں نے لوگوں کو چنگائی کی لولے لنگڑے چنگی کی اندھوں کو روشنی دی ہر بیماری سے چنگ آج بھی دنیا میں یشو مسیح کے نام سے کینسر چنگے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ڈیتھ وارنٹ ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کیا ہے جو ورڈکٹ اس کے خلاف پرمیشور کا ورڈکٹ ہے پرمیشور کا ورڈکٹ ہے بھجن سنگیتہ ایک سو تین میں پڑھی ہے کہ وہ ہر بیماری کو چنگا کرتا ہے کینسر اس ہر بیماری میں آتا ہے آپ کے گھر میں بچہ آپ آہی چاہے آپ کو کہ عجیب بات کر رہا ہے وہ بھی پرمیشور چنگا کر سکتا ہے یہ آپ کے وشواس کے اسطر پر نربھر ہے کیا آپ انیاج سے گریبی سے بیماری سے زندگی سے کیا آپ تھک گئے ہیں کیا آپ لوگ یوجنا بنا رہے ہیں کی میں نہیں جینا چاہتا میں آتمتہ کر لوں گا یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کی میری تو لڑکی کی شادی نہیں ہوتی برسوں سے نراش ہیں کیا کریں آپ سورگی پتا کے ساتھ سنبند بنائیے اس کو پراہت نہ کرنے آرہم کر دیجئے پربو مجھے سکھایا گیا ٹیلی ویجن پر بولا ہے ہمارے پتا جو تو تو آکاش میں پربو تو میرا پتا بن پربو تو مجھے بندگر سے نکال پربو تو مجھے مانسک آرتک شارعرک پریستیوں میں مجھے شوشن سے نکال مجھے بلیک میل سے نکال مجھے اتیہ چار سے نکال مجھے اس جیون کی آشانتی سے نکال پربو میرے بندھن توڑ مجھے تو شیطان لیکن جواب ایسا کریں گے جو دشت آتماؤں کا سردار ہے وہ آپ کے وچاروں میں آپ کے ہردے میں اوشواس لائے گا ہوگا رہے ہیں تو یہ جھوڑ بولتا ہے یہ جو آدمی بول رہا ہے جو وہ کہے گا کہ یہ جو آدمی نیلی کمیج والا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے میں جھوڑ نہیں بول رہا ہوں آپ خود بائبل میں ادھن کیجئے میں جو کہہ رہا ہوں اس پر وشواس مت کیجئے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر وہ آپ کا پتا بن جائے گا تو وہ آپ کو ہر کیسے نکال رہے ہیں بائبل میں آپ چھاسٹ پستکوں میں اپنے وائدے ڈھونڈیے بائبل کا جو پرمشور پتا ہے وہ آپ کو اسمبھو پریستیوں کو سمبھو بنانے میں سپیشلسٹ ہے وہ لا علاج بیماری کو چنگہ کرنے میں بھگڑی کو بنانے میں سپیشلسٹ ہے آپ کو یہ عجیب بات ہے اگر آپ پرمشور کو پکاریں گے ہم نے آپ کو دوسری پروگرام میں پرمشور کا ٹیلی فون نمبر دیا تھا کہ call upon me in actual answer تو اگر آپ اس کو بھوکائیں گے تو آپ کے سپنے میں بھی آئے گا آپ کو اپنے وچن سے بھی بولے گا آپ سے ویسے بھی وارت اللہ آپ کرے گا کیونکہ وہ پتا پرمشور ہے سورگیہ پتا تو ہے سورگ میں رہتا ہے سورگ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مر گیا وہ جیویت ہے لیکن وہ سورگ میں رہتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں سورگیہ پتا آپ اپنے سمبند اگر آپ اپنے جیون میں بچھلت ہیں اگر آپ کو جیون کے سب وکلپ سماپت ہو گئے سب وکلپ سماپت ہو گئے سب وکلپ سماپت ہو گئے آپ کہیں سے کوئی ساہتہ نہیں ملتی بینک مینجر نے منع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا پرشاسن ادیکاری نے منع کر دیا آپ کے گھر والوں نے منع کر دیا پر اگر آپ بنایں گے پرمشور پرمشور پتا کے ساتھ وہ منع نہیں کرے گا آدی سے اند تک اس کا نام انت جیون دینے والا پرمشور ملتیو کے بعد انت جیون بہتائیت کا جیون دینے والا پرمشور جیتے جی دینے والا پرمشور تو اس لئے ہم اپنے درشکوں سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ ایک بائبل کرپتی کھری دیئے اس میں پرمشور پربو یشو مسیح کی یہ پراہتنا کو پڑھئے مطی کی پستک میں یہ ہے لوگ کی پستک میں پڑھئے واعدوں کو پڑھئے اس پر وشلیشن کیجئے ان واعدوں کو اپنے جیون میں کاریانویت کیجئے تو آپ جیون کی بہت سی دو ادھاؤں سے نکل آئیں گے جو منوشری کی سہایتہ سے نہیں نکل پائیں گے لیکن پرمشور یشو مسیح ایک نکاز دوار ہے مصیبتوں کے ہال سے پرمشور یشو مسیح میں وشواس کرنے سے آپ اپنے سنبند پرمشور پتا کے ساتھ بنا سکتے ہیں یشو مسیح نے یہ کہا میرے پر ویسے ہی وشواس کرو جیسے پرمشور پتا پر وشواس کرتے ہو اس لئے یہ آپ کو ہم پربو کی پراتنہ نرانتر سکھا رہے ہیں جو آپ کی جیون کو پریبتیت کر سکے دھنیواد دھنیواد عمر جی امید ہے کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ اس بیشہ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک خط لکھیں ٹیلی فون کریں ای میل یا ٹیکس میسیز فیجیں ہمارے اگلے کریکم کا بھی شائع ہے پرمشور کے نام کی پبیترتہ اور اس میں آپ سے فیل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اگیا دیجئے نامسکار جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیان سے ونچت ہوتا ہے جس اس کا ویورن بائبل میں ہے تو وہ جیون کے ان آشروادوں کو نہیں پا سکتا جس کے لئے پربوی اسو مسیح نے اپنا بلیدان دیا موسیقی 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 موسیقی